سلام علیکم ناسترین ایک ٹائم ویڈر میں ہوش آمدید آنچ کے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شارع کرنے والی ہوں فلودہ کھیر کی ریسپی اگر آپ کو کھیر کھانے میں بہت پسند ہے تو اس ریسپی کو آپ نے بلکل مستی کرنا ہے ایک دفع سو ٹرائے کرنا ہے کیونکہ یہ ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو اس فلودہ کھیر کو بنانے کے لیے میں نے ایک کلو کے قریب دودھ لیا ہے آپ پر ڈبل پیک دودھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس گھر کا حادث دودھ ہے پیور دودھ جو ہے وہ ہے میرے پاس اور یہ حاصل ٹھیک ہے اور اس کو میں نے میڈیم فریم کے اوپر رکھ دیا ہوا ہے تاکہ یہ اچھے سے اس کے اندر ایک سے دو اوبال آجے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر جیسے ہم اس کو رکھیں گے دودھ کو ایک سے دو اوبال آجے اسی دوران ہی ہم اس کے اندر سبزی راچی کے چند دانیں بھی ایڈ کر دیں گے تاکہ سبزی راچی کا اچھا سا فلیور اس کے اندر ایڈ ہو جائیں اس کے بعد ہم نے لینے ہیں ون فورتھ کپ اسے زیادہ نہ لیجے گا ون فورتھ کپ کے قریب چاوہ دیئے تھے چار سے پانچ گھنٹے پہلے میں نے اس کو پانی میں بگو دیا تھا اس کے بعد اسی پانی سمیت یا پھر آپ تھوڑا سا دودھ بھی ایڈ کر سکتے ہو اچھا سا دودھ ایڈ کرتے ہوئے اچھا سا اس کو کریں گے گرائنڈ تاکہ یہ بلکل جو ہے بلکل کریمی فار میں ہمارے پاس تیار ہو جائیں اب میں اس کو دودھ کے اندر ایڈ کر دوں گی چاول وانا میکچر ایڈ کرنے کے بعد سیکنڈ سٹپ میں ہم ڈالیں گے اس کے اندر چینی چینی کی مقدار آپ دیکھ لیں آپ ہاف کپ یا فل کپ بھی ایڈ کر سکتے ہو جتنا آپ کو ٹیسٹ اس کا رکھنا ہے میٹھے کا ویبل گروتنا ہی اس کے بعد یہ ہے کلر فل سمیتیاں کسی بھی کلیانا شاپ سے آپ کو آرام سے مل جائیں گے تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ میں نے یہ کلر فل سمیتیاں لیں تھی اور جب میں نے چاول کو پانی کے اندر بگو کر رکھا تھا اسی وقت ہی میں نے یہ سمیتیاں بھی بگو دی تھی اس کی ریزنج یہ تھی کہ اگر ڈریکٹ ہم پانی میں بگوئے بغیر کلر فل سمیتیاں دودھ کے اندر ایڈ کریں گے تو ایک کلو دودھ تو صرف ان سمیتیاں کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا تو پانی کے اندر بگو کے رکھنے کا مقصد یہ تھا یہ تھوڑی نرم ہو جائیں گے اور دودھ اپنے اندر زیادہ جذب نہیں کریں گی اور جیسے نارمل کھیر بن گیا یہ بلکل ویسے ہی کھیر بنے گی لیکن جب ہم سرائیاں ایڈ کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف کھیر کا ٹیکچر چینج ہو جاتا ہے اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے بلکہ اس کا ٹیسٹ میں بھی بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے اور آپ کو جب آپ یہ کھیر کھائیں گے تو آپ کو ایسی فیل ہوگا کہ جیسے آپ فلودہ کھا رہے ہو اس کے بعد تھوڑے سی ڈرائی فلوٹ سے اس کے اندر ایڈ کریں گے اب یہاں پہ ہم نے مسلسل چمچ کو چلاتا ہوئے میڈیم فلیم کے اوپر اس کو اتنی طے تک پکانے ہیں کہ چاول فلی کو کھو جائیں اور یہ ہاسی تھک بھی ہو جائے اور جو چینی ہم نے ایڈ گئی تھی چینی کا جو پانی تھا وہ بھی مکمل تو پہ ڈرائی ہو جائے اس کے اندر اچھے سے بپرز بننے لگے ہم نے اس کو بہت زیادہ ڈرائی ہم نے اس کو نہیں کرنا جیسے نارملی کھیر بنتی ہے پاکی پکانے کا وہی طریقہ ہوگا تو ضرور ٹرائی کیجئے کا اس ریسپی کو ٹیسٹ میں بلکل آپ کو نارمل جو آپ کھیر بناتے ہیں اس سے ٹوٹی ڈیفرینڈ آپ کو اس کا ٹیسٹ لگے گا بہت مزیدار یہ بنتی ہے ٹرائی کیجئے اور اپنا اکسپینس ضرور شرک کریں ویڈیو کو لائک کرنا اور چونوں کو سبسکرائب کرنا مارک پھولیں اللہ حافظ